بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک دوائی ہومیپیتھک ہے جس کا نام ہے سٹینم آج کی ویڈیو اس دوائی کے مطلق ہوگی کہ یہ دوائی کے ان بیماریوں میں کام آتی ہے اور یہ دوائی بنتی کیسے ہے چونکہ میں ایک ہومیپیتھک کالج میں پڑھاتا بھی ہوں اور میں جو ویڈیو بناتا ہوں میرا دو تین مقصد ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو میرے سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسرا یہ کہ پبلک میں بھی اویرنس ہو کہ ہومیپیتھک طریقہ علاج کیا ہے اور اس کی جو ہومیپیتھک کی عدویات ہیں یہ کن کن بیماریوں میں کام آتی ہیں تو دونوں طرف میری توجہ ہوتی ہے یہ میرے سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ بھی تھی یہ ہمارے سلیبس کے سیکنڈ یئر کی ہے میڈیسن ہے سٹینم تو اس لیے آج کی ویڈیو میں اس پہ بنا رہا ہوں یہ ایک دھات ہے تین جس سے یہ دوائی بنتی ہے دھات کا نام ہے تین اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے اور یہ دوائی اس کا تعلق نروس سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم سے زیادہ تعلق ہے ان دو سسٹم پہ اس دوائی کا گہر اثر ہے اور ان دو میں بھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو پرومیننٹ سیمٹم ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم کی جو سیمٹم ہے وہ زیادہ تر نظر آتی ہیں اس دوائی میں پہلے ہم اس دوائی کی جو زینی علامات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں چونکہ ہمارے ہومیپیتھک میڈیسن جتنی بھی ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ پہلے آپ منٹل سیمٹم ان کی دیکھیں کہ کوئی بھی دوائی جو ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے زین پر اثر ہوتا ہے دوائیوں کا ہمارا یہ بھی بلیو ہے ہومیپیتھک کا کہ جتنی بھی بیماری ہیں سب سے پہلے وہ زین کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں پھر وہ جسم پر آتی ہیں ہماری جو فلسفی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے جو تھارٹس ہوتے ہیں ان کا ہی بیماریوں سے تعلق ہوتا ہے اگر نیگٹیو تھارٹس ہوئی ہو جائیں کسی جسم میں بھی تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پازیٹیو تھارٹس والا آدمی ہو تو کم بیماریاں کم بیماریاں کو سامنا اسے کرنا پڑے گا یا وہ تندرستی کی زندگی گزارے گا تو جتنا بندہ نیچر کے قریب ہوگا جتنا اس کے خیالات اچھے ہوں گے پازیٹیو ہوں گے اتنا وہ بیماریوں سے بچا رہے گا اور جتنا نیگٹیو ہوگا اتنا وہ بیماریاں میں مبتلا ہوگا تو اسی فلسفی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جب بھی کوئی میڈیسن بھی سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم اس کو سر سے پاؤں کی طرف دیکھتے آتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ پہ اس کے کیا اثرات ہیں یعنی منٹل سیمٹم کیا ہوتی ہیں کیسے بندے کو یہ دعائی زیادہ اثر کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں تو یہ جو دعائی جو آج کی جس پہ ویڈیو بنائی جاری ہے سٹینم جو ہے اگر ہم اس کی منٹل سیمٹم دیکھیں کہ کیسے لوگوں پہ اس دعائی کا زیادہ اثر ہے تو وہ لوگ جو غمگین رہتے ہوں جن کی ایک حیبٹ بن چکی ہو کہ وہ ہر وقت آپ کو غمگین نظر آتے ہوں بے قرار نظر آتے ہوں ریسٹلیس کی کیفیت میں رہتے ہوں دو چیزیں ہوگی تیسری بات کہ وہ حوصلے والے لوگ نہیں ہوتے کم حمد لوگ جو ہیں یہ تین علامات اور چوتھی علامت کہ وہ ڈر پوک بھی ہوتے ہیں اور خاص کر کے یہ جو فیئر یا ڈر ہے یہ مختلف جو میڈیسن ان میں مختلف قسم کا ہے جیسا کہ ایک بیلہ ڈونا اور اس میں کتوں کا خوف ہے اسی طرح کچھ دوائیاں ہیں جیسے ٹیوبر کلینم ہے اس کے اندر بلیوں کا خوف ہے جس بندے کو بلیوں سے خوف ہو اس کی وہ ریمیڈی بنتی ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے سٹینم اس میں انسانوں سے خوف ہے کہ جب بندہ دو چار بندے ہی کٹھے کھڑے ہوئے کوئی گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جانا یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے سٹینم کی تو اگر یہ چار علامات ملیں یعنی بندہ غم زدہ رہتا ہو ریسٹ لیسٹ نیس کی کیفیت میں یعنی بے اقراری کی کیفیت میں ہر وقت وہ آپ کو نظر آتا ہو اور پست ہمت ہو اور چوتھی بات کہ اسے لوگوں کا خوف ہو لوگوں کو دیکھتے ہی اس کے چہرے سے خوف نمائن حظر آنا لگتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے یہ چار چیزیں تو دیکھتے ہوئے اگر آپ دعائی کا انتخاب کرتے ہیں تو ذہن علامات پہ جب کوئی دعائی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے ہومیپیتھک ڈاکٹر کا کہ فیزیکل سیمٹم جو ہیں وہ تو بعد میں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ بیس کو پکڑ کے دعائی کی سیلیکشن کرتے ہیں تو تمام جو فیزیکل سیمٹم ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ریسپیریٹی سسٹم جو ہے اس پر اس کا زیادہ نمائن اثر ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی نمائن سیمٹم جو ہے وہ نظر آتی ہیں تو وہ کون سی نمائن سیمٹم ہے ایک تو یہ بندے جو ہیں ان کو یا تو ٹی بی یا بھی پیپروں سے مطلق کچھ اور ڈیزیز جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خانسی ریش شاہ یہ ان کے پیپروں میں بہت زیادہ نمائن ہوتا ہے بلگم نکلتی ہے چپ چپی بلگم ہوتی ہے گلے میں اٹک جاتی ہے اور اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے خانستے خانستے بڑی مشکل سے بلگم کو بہر نکالا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں جب بار بار خانستا ہے کوئی آدمی اور بلگم نکالتا رہتا ہے تو اس کو پیپروں کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور سارے جسم کی کمزوری وہ فیل کرتا ہے تو انتہائی کمزوری جو ہے یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے اس دوائی کی بندہ بہت زیادہ ویک نظر آتا ہے تو فیزیکلی ویکنس جو ہے خاص کر کے جو لنگز کی ویکنس ہے یہ اس دوائی کی بہت بڑی علامت ہے کمزوری اتنا ہو جاتا ہے بندہ کہ اسے بولنا بھی بعد ابہ مشکل ہو جاتا ہے خانستہ رہتا ہے اور بولنے میں دکت اس کو محسوس ہوتی ہے اور درد بھی چیست کی اس کو ہوتی ہے سینے کی درد اور یہ درد یکدم نہیں بڑتی سدنلی نہیں بڑتی یہ آہستہ آہستہ گریجولی بڑھتی رہتی ہے اور اسی طرح سے جب ٹھیک ہونے پہ بھی آئے تو یکدم ٹھیک نہیں ہوتی گریجولی ٹھیک ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے یہ اس کی چیست کی علامات ہے ذین کی علامات بھی بتا دی اب آتے ہیں کہ اس کے سر کی علامات کیا سار میں کن پٹیوں میں اور پشانی کا جو فرنٹ والا جو حصہ یعنی اس میں درد ہوتی ہے ان دو ایریاں کن پٹیاں کانوں کے اوپر والا ایریا اور سامنے ماتھے والا ریاں یہاں پہ درد ہوتی ہے اور جب اسے ساتھ خانسی بھی اگر ہو خانسی کرے تو درد بڑھ جاتی ہے یعنی اس سے سار اس کا ہلتا ہے اور اس کی درد بڑھ جاتی ہے اور درد کی قفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے سار کو کسی نے ٹائٹ کپڑے سے یا رسی سے باندھا ہوا اس طرح کی قفیت ہوتی ہے درد کی اگر کوئی قریب اس طرف چال کے آ رہا تو اس کے قدموں کی آہٹ جو ہے اس سے بھی سردد بڑھ جاتی ہے یعنی شور سے اس کی سردد بڑھتی ہے اور معمولی شور بھی اس سے بھی سردد بڑھ جائے گی تو یہ سار کے مطلق ہوگی اس کی پہچان اب اس کی پہچان گلے تھراؤٹ یعنی اس کے مطلق اس کی پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلے میں لیسدار بلگم ہر وقت رہتی ہے اور گلہ درد کرتا ہے درد کی قفیت دنگ مارنے جیسی ہوتی ہے جیسے کسی آہ وہ کیا کہتے ہیں شاید کی مکھی یا جو بھیڑا ہے یا کوئی بھی کیڑا جب ڈنگ مارتا ہے تو جو قفیت ہوتی ہے اس طرح کی ڈنگ مارنے کی قفیت جو ہے وہ گلے کی ہوتی ہے درد اس ٹائپ کا ہوتا ہے ساتھ میں بلگم گلے کے اندر اٹکی رہتی ہے اور آہ گلہ درد بھی کرتا ہے تو یہ گلے کی ہوگی علامت اس کے بعد تو بلگم لیسدار ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کے میدے کی علامات کیا ہیں میدے کی علامات بھی اس کی بڑی دلچسپ ہیں اس دوائی کی کہ مریض کو بھوک تو لگتی ہے لیکن جو ہی وہ کھانے کی خوشبو اس کو آتی ہے کھانا اس کے آگے رکھا جائے اس کو کھانے کی خوشبو آئے یا وہ کہیں کچن کے قریب ہو جدھر کھانا پاک رہا ہے تو اس کو نائزیٹک کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے یعنی اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ومٹنگ ہوگی بعض دوائی تو ومٹنگ ہو بھی جاتی ہے لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس کا دل آہ متلانہ شروع کر دیتا ہے جسے متلی بھی کہتے ہیں نوزیہ بھی کہتے ہیں یا اس کنڈیشن کو نائزیٹک کنڈیشن کہتے ہیں یہ والی کنڈیشن اس کی بن جاتی ہے تو یہ بڑی ایک دلچسپ سی علامت ہے کہ ایک طرف بھوک لگتی ہے دوسری طرف کھانے کی خوشبو سے پھر اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ والی کفیت اگر پائی جائے تو یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہوگی میدے کی ایک تیسری علامت بھی ہے کہ اس کو میدہ اپنا خالی خالی لگتا ہے کھانا کھا بھی لے خالی لگتا ہے نا بھی کھایا خالی لگتا ہے تو یہ تین علامتیں اگر ملیں تو یہ دوائی میدے کے لیے بڑی افیکٹیو ثابت ہوگی اب آتے ہیں ابڈومن یعنی پیٹ پیٹ میں ناف کا جو ایریا ہے ناف کے آس پاس کھچاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے اس کو اگر تو پیٹ کے حوالے سے یہ علامت مل جائے اور ساتھ میں پیٹ کا درد بھی ہوتا ہے اس کو اسی ایریا میں درد بھی ہوتا ہے ایک اس میں موڈیلٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ پریس کریں پیٹ کو تو پیٹ کی درد میں افاقہ محسوس ہوگا یہ علامت جو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اگر یہ دو تین علامات پیٹ کے حوالے سے مل جائیں تو پیٹ کے لیے بڑی اچھی ریمنڈی ثابت ہوگی اس کے بعد دیکھتی ہیں ہاں نیند اس کی جو ہے نیند کے والے سے اسے دیکھیں تو سونے کا انداز یہ جو اس دوائی کے جو پیشنٹ ہے اس کے سونے کا انداز تھوڑا ساتھ دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹانگ اپنے سینے کے ساتھ فورڈ کر لیتا ہے چاہے رائٹ ہو یا لیفت ہو دوسری ٹانگ سی دی رکھ کے سوتا ہے یہ اس کا انداز ہوتا ہے سونے کا تو اگر اس طرح کا پیشنٹ مل جائے اور یہ علامت اس میں پائی جائے تو اس کے سارے جسم کو ذہن کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس قسم کی ریر قسم کی جو سمٹم ہوتی ہیں یہ زیادہ حمیت کی حمل ہوتی ہیں تو نین کے والے سے یہ علامت ہے کہ سونے کا انداز اس کا اس طرح سے ہے کہ ایک ٹانگ فورڈ کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اور دوسری ٹانگ سی دی رکھ کے وہ سوتا ہے یہ اس کی ہیبٹ ہوتی ہے اس سے یہ دوائی پہچانی جاتی ہے عورتوں کی سمٹم اس میں دیکھیں تو یوٹریس کا پرو لیپس ہو جانا یعنی اپنی جگہ سے نیچے گر جانا اور اسی طرح سے وجانہ کا پرو لیپس ہو جانا اس کا اپنی جگہ سے نیچے گر جانا یہ دو بڑی علامتیں ہیں اور اگر یہ دو علامات مل جائیں اس کے ساتھ ایک تیسری علامت بھی ہے کہ اگر جو منسس سرکل ہے اس کا یعنی جو پیریڈ ہوتی ہیں عورت کے وہ وقت سے پہلے آ جائیں اور زیادہ آئیں مقدار میں زیادہ آئیں اس سے وہ عورت ایک تو کمزور ہو جاتی ہے اور یہ اس کی علامت بھی اس دوائی کے بنتی ہے کہ ہر دفعہ اسے وقت سے پہلے آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں تو یہ بھی اس علامت بھی اسی دوائی کی ہے اور ساتھ میں ایک اور بھی عورتوں کے حوالے سے علامت ہے لکوریا بہت زیادہ اور لکوریا کے بعد اس کو بہت زیادہ ویکنس ہو جانا تو میں نے شروع میں جب ویڈیو بنانا شروع کی تو میں نے ایک علامت بتائی کہ جسمانی کمزوری یعنی ویکنس جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت ہے یہ مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے جو سٹینم کا مریض ہوتا ہے تو لکوریا ہو یا مین سے زیادہ ہو یا اسے بخار ہو یا کوئی بھی اسے تکلیف ہو تو کمزوری فوراں ہو جاتی ہے کمزوری اس کی بہت بڑی علامت ہے پسینہ آئے تو کمزوری ہو جاتی ہے چھوٹا موٹا مسئلہ بنے تو کمزوری ہو جاتی ہے کمزوری اسے فوراں ہو جاتی ہے وہ مریض بہت ویک ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ بھی میں کفیت آپ کو اس دعائی کی بتا چکا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جب سنی تو جو سٹوڈنٹ بھی ہیں ہومیپیتھک کے یا جو جونئر ڈاکٹر ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہومیپیتھک کو ایک ان کا شوق ہوتا ہے وہ نیٹ پر پڑھتے رہتے ہیں یا ان کے پاس بکس ہوتی ہیں اور وہ ہومیپیتھک کو سٹیڈی کرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں ان کی بھی اس ویڈیو کی سننے کے بعد رہنمائی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد دعائی سٹینم کے بارے میں کافی انفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گی اور جو رہنمائی سمٹم ہیں جو مین مین سمٹم ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی تو آگے اگر آپ پڑھنا چاہے تو مختلف قسم کی مٹیریا میڈیک ہے مختلف رائٹرز کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ ناظرین یا میرے سٹوڈنٹ یا ہومیپیتھک ڈاکٹر سب کے لیے میں انشاءاللہ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر کیا اور انشاءاللہ اسے جاری رکھوں گا تاکہ اس سے میری فیڈ کے لوگ بھی اور پبلک بھی فیدہ اٹھاتی رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ سلسلہ اچھا ہے اور اس سے آپ کو فیدہ پہنچ رہا ہے تو اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے اور ساتھ دینے کا انداز یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں لائک بھی کریں اگر پسند آئے اور اگر آپ چاہتے ہوگی یہ ویڈیو ملتی رہے تو پھر اس کو سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور ساتھ میں بیل کا نشان جا ہے اسے بھی دبا دیں بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ اسی طرح کی کوئی اچھی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ